جناب علی ہمارے بھائی ماشا اللہ ان کو اردو بھی آتی ہے تم کیسا ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بلکل ماشا اللہ دیکھیں بھائی یہ جو انہوں اردو بھی جانتے ہیں مصر کے رہنے والے ہیں قہرائی کا رہنے والے ہیں یہ جو آپ راستے دیکھ رہے ہیں یہ قہرہ کے راستے ہیں مصر کے ماشا اللہ تو جناب علی ابھی ہم نکلے تھے بھائل گھومنے کے لیے اسم کریم؟ وائل بھائی جو ہیں بس ان سے تھوڑی سے اسلام دعا ہوئی ہے اور انہوں نے ہمیں سیون اپ کی دعوت کی ہے اللہ تعالیٰ اجزاء خیر دے واللہ اہل مصر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے حضرت لطیف چوہان مکت مکرمہ سے جناب علی آج میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ائرپورٹ کے اندر ہوں اور میں نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا کہ میں کہاں پر جا رہا ہوں ٹائٹل دیکھ کر آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ میں کہاں پر جا رہا ہوں تو اچانک پروگرام بنا ہے بالکل یعنی کہ آخر ٹائم تک جو انہوں مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ جو انہوں ہمارا یہ سفر ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نصیب میں لکھا ہے ٹھیک ہے جی تو ابھی ہم جا رہے ہیں مصر ایجپٹ جا رہے ہیں قاہرہ تو ہمارا انظار ہو رہا ہے فلائٹ کا ٹھیک ہے جی ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھئے گا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے ہماری اس ویڈیو سے ٹھیک ہے جی زندگی میں پہلی مرتبہ جو ہے میں مصر جا رہا ہوں ایجپٹ ٹھیک ہے جی پہلا ہمارا یہ سفر ہے اور ہم جا رہے ہیں عربی لباس کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں عربی جبا میں نے پہنا ہوا ہے اور پینشٹ وغیرہ تو نہیں پہنی ہوئی بیگ کے اندر موجود ہے وہاں بر جا کے ہم پہنیں گے ایکسائیٹڈ بھی بہت زیادہ ہوں کہ کس طرح سے بیان کریں کہ پہلا سفر ہے میرا ٹھیک ہے جی یعنی کہ پاکستان اور سعودی عرب کے علاوہ پہلا میرا یہ سفر ہے کسی تیسری کنٹری کے لیے تو اندر سے کچھ دربی ہے کہ کیا ہوگا پتا نہیں وہاں پر جا کر دیکھیں گے انشاءاللہ بہتری ہوگا اچھی بات یہ ہے کہ مصر جو ہے نا عربی کنٹری ہے تو لینگویج کا جو ہے نا ہمیں مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہم بھی عربی جانتے ہیں وہ بھی عربی بولنے والے تھوڑا سا ان کی عربی کے اندر تھوڑا سا فرق ہوتا ہے لیکن پھر بھی کام چل جائے گا ہمارا یہ ہے جی انجیدہ ایروپورٹ ٹھیک ہے جی ملک رہا ہے ماشاءاللہ وہاں پر جہاز کڑا ہوا ہے اس کے اندر جو ہے بے بگرہ جو اپروڈ ہو رہے ہیں اور ہماری یہاں پر یہ لائن لگی اب یہاں پہنچ چکے ہیں مصر کے اندر ہم پہنچ چکے ہیں مصر کے اندر اور جو ہے ائرپورٹ سے باہر نکل چکے ہیں اور ہم ٹیکسی کا انظار کر رہے ہیں ہم مغرب کی ٹائم جو ہے یہاں سے نکلے تھے پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں پیسے وغیرہ چینج کروانے تھے اور ہوتل کی بکنگ بھی کرنی تھی ایک دور کام بھی تھے تو اب ہم جا کر فارغ ہوئے ہیں تقریباً عشاء کے ازان کا وقت ہو گیا ہے تو اب ہم نے ٹیکسی جو ہے بکر لیے ٹیکسی آری ہمیں لینے کے لیے پھر چلتے ہیں ہوتل کی طرف چلیں جناب ہم نے سامان جو ہے گاڑی میں رکھ دیا ہے تقریباً یہ بھائی جو ہمیں سولہ منٹ سے جو ہے ڈھونڈتے رہے ہیں اب ہم بیٹھ رہے ہیں گاڑی کے اندر ہمارے بھائی جو ہیں ماشاء اللہ ان کو اردو بھی آتی ہے ہاں جی کلیم شویر کلیم اردو آشان ناس جے فہمون جسمون ملکنی مصری کمان یارف اردو ماشاء اللہ تم کیسا ہے ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھیں بھائی یہ جو ہیں اردو بھی جانتے ہیں مصر کے رہنے والے ہیں قہرائے کے رہنے والے ہیں اب ہم نکل رہے ہیں ائرپورٹ سے ماشاء اللہ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں آپ مصر کے واللہ مصر زیب پاکستان ماشاء اللہ آپ راستے دیکھ رہے ہیں یہ قہرہ کے راستے ہیں مصر کے ماشاء اللہ یہ رات کے مناظر ہیں قہرہ کے انشاء اللہ میں آپ کو دن کے مناظر بھی دکھاؤں گا لیکن آج کا جو پہلا بلوگ ہے ہمارا آج ہم رات کے مناظر جو ہے دیکھیں گے کہ قہرہ کس طرح سے یہ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ اس طرح آپ دیکھیں بلڈنگ کے گھر ماشاء اللہ جناب واقعی یقین کریں مصر جو ہے نا دیکھنے کے لائک بندہ جو نے ٹائم نکال کر ضرور آئے دیکھنے لینہ یقولون المصر ہوا امت دنیا صحیح ماشاء اللہ کہتے ہیں کہ مصر جو ہے نا امت دنیا دنیا کی ماں ہے دنیا کی ماں ہے مصر تو اپنی امی کو جو ہے دنیا کی ماں کو جو ہے دیکھنے کے لئے ضرور آئے ماں اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حضارات یہاں پر ثقافت بہت پرانی ہے تو بندہ ان کی ثقافت کو دیکھنے کے لئے زندگی میں اللہ تعالیٰ اگر موقع دے تو ایک مرتبہ ضرور سفر کرے چلے جی ہم آ چکے ہیں اپنی کمرہ کے اندر ماشاء اللہ یہ ہمارا کمرہ ہے تو جناب علیہ بھی ہم نکلے تھے بھائل گھومنے کے لئے اسم کریم وائل بھائی جو ہے بس ان سے تھوڑی سیوے سے اسلام دعا ہوئی ہے اور انہوں نے جو ہے ہمیں یہ سیون اپ کی دعوت کی ہے اللہ تعالیٰ جزا خیر دے واللہ اہل مصر ماشاء اللہ مہمانوں کی مہمانوازی کرتے ہیں اول شخص آناشوخ ماشاء اللہ یعنی اکرم نازی کے دا اہل شاہ رکھ گے دا اللہ بارک اللہ بارک زکالہ خیر بھائی جو ہے اور اس بھائی نے ہمیں اسلام دعا ہوئی ان سے ہم نے ہوتن کے بارے میں پوچھا ریسٹوڈنٹ کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پیپسی بلاتا ہوں آپ مکہ سے آئے ہیں مہمان ہیں میں نے کہا جو کیا جناب علی ہمارا کھانا چکا ہے یہاں کی اسپیشل ڈش کشری یہ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ یہ یہاں کا روایتی کھانا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ملل مصدر ملل مصدر جناب علی ہم نے کشری بھوت کھائی ہے مکہ کے اندر لیکن مصر کی یہ ڈش ہے آج ہم مصر کے اندر کھا رہے ہیں ماشاء اللہ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر مقلف چیزیں انہوں نے دی ہیں کچھری کے اندر اس کے ساتھ بھی لائیں گے اس کے بعد اس کا ایسا لکمہ بنائیں گے اور بسم اللہ کریں گے یہ دیکھیں جی یہ شاورما ہے ان کا کیا زبرت انہوں نے شاورما بنا کے دیا ہے ہم نے کچھری جو اکھالی ہے اور یہ شاورما ہے اور اس طرف دیکھیں ماسا اللہ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے اور دیر پہلے ہمیں ایک فائف چار ریسٹونٹ پہ گئے وہاں پر خل دھما دھم گانے چل رہے تھے ہم نے کسی اور ریسٹونٹ پہ جاتے ہیں اور جا کے کھانا کھاتے ہیں جہاں پر مناسب ریٹ کے اندرہ ملے وہاں پر بوفیا مفتور یہ اوپن بوفیا تھا ایک بندے کا چھاڑے چھے سو میسری اوال پاؤنڈ لے رہے تھے یہاں پر ہم نے دو بندوں نے تقریبا دو سو پاؤنڈ کے اندرہ کھانا کھا لیا ہے یہ ہے مصر کے دو سو پاؤنڈ دیکھ رہے آپ دو سو پاؤنڈ ہے تو ابھی ہم نے کھانا کھایا ہے ایک سو پینٹالیس پاؤنڈ کا ہم نے ساڑھے ستارہ ریال کا کھانا کھایا ہے تو مصر کافی سستا ہے ماشاءاللہ بہتری پیسے یہ پی کرتے ہیں بھائی کو ہم نے جو ہے اس ریسٹونٹ سے کھانا کھایا ہے کشری قریب ساپنے آپ کو پیرامیڈ نظر آ رہا ہوگا بلکل قریب ہے لیکن رات کا وقت اس وجہ سے نہیں نظر آ رہا تو اس طرف ہمارا ہوتا لیں چلتے ہیں اپنے ہوتل کی طرف کھانا ہم نے کھا لیا ہے یہ رکشے وغیرہ جا رہے ہیں مصر کے آجی چلو بھائی چلو 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 گاڑی مارنا دے بھائی یہ سعودی عرب نہیں ہے تو جنابی آلی ہم نے جو ہے ایک سو پینٹالیس پاؤنڈ کا کھانا کھایا ہے اور جو ہے دو سو روپے ہم نے دو سو پاؤنڈ دیئے تھے پچپن پاؤنڈ ہمیں واپس ملے ہیں واپس رکھتے ہیں بھائی یہ بہت قیمتی ہے ٹھیک ہے دی اور باقی ہم نے اور مزید خرچہ کرنا ہے چلیں جناب کائنٹ جو ہم یہی پر کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے یعنی پہلی ویڈیو تھی کوئی ترتیب سے نہیں بنائی میں نے ویسے اشوائی طور پر بنائی ہے کل سے جو ہمارے ویلوگ آئیں گے وہ زبردست قسم کے ویلوگ ہوں گے تو ویڈیو کا مکمل آخر تک دیکھئے گا اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں مصر کے پورے ٹوور کے اندر انشاءال آپ کو بہت مزائے گا